ہر زمنی الیکشن میں مار پڑ رہی ہے اور آپ آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کہ جی یہ یونیورسٹی ہیں میں کھول رہا ہوں کون سی یونیورسٹی کھولی ہے آپ نے جس مالکنڈ یونیورسٹی کا حج افتتاہ کیا ہے یہ مسلم لیگ نون نے دوزار پندرہ میں منصوبہ شروع کیا جسے دوزار اٹھارہ انیس میں مکمل ہونا تھا آپ نے پیسے جاری نہیں کیے دو سال تاخیر ہوئی اور آج جا کے فیٹی کاٹ کے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سیالکورٹ میں مسلم لیگ نون کی یونیورسٹی کے منصوبے پہ آپ جا کے کریڈٹ لے رہے تھے آپ کی چوری پکڑی گئی آج بھی عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی ہے یہ یونیورسٹی آف مالکنڈ کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے جس کا آپ نے افتتاہ کیا ہے آپ اپنے منصوبوں کا بتائیں آپ نے تو ترقیاتی بجٹ ایک ہزار ارب سے گھٹا کے پانچ سو ارب کر دیا ہے جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے ان کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں پچھلے تین سالوں میں کون سا نیا منصوبہ آپ نے شروع کیا ہے سی پیک کے تحت تو اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ اب آپ مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا مان جائیں آپ کی تیاری نہیں تھی مان جائیں آپ کے پاس ویجن نہیں تھا مان جائیں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا ہے اور استیفہ دیں اور گھرد جائیں بجائے اس ملک کو مزید تباہ کرنے کے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کیونکہ پاکستان کو دیوالیا کر چکی ہے اب یہ سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی پاس گلوی رکھا رہی ہے آئی ایم ایف سے قسط لینے کی قیمت کی ادا کر رہی ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا زیلی دفتر بنا رہی ہے اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے بعد سٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہوگا نہ وزیراعظم کو جواب دے ہوگا نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دے ہوگا وہ صرف بین الاقوامی اداروں کو جواب دے ہوگا ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت ڈیویلپمنٹ اور